اسلام علیکم میں ہوں سید وجل حسن کازمی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں شاہ جی ٹی وی ون ون زیرو اور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں تب ہے ٹھیک ہے اچھا جی آج میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ بھی آپ کے موبائلز میں بھی آ رہی ہوں گی آپ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو لگتار یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جس میں سب سے زیادہ ہائلائٹڈ ہے واتس اپ تو واتس اپ نے جناب اپنی کچھ فیچرس کو انہانس کی ہے بہت ساری چیزیں اس میں نہیں آ گئی ہیں اگر آپ دیکھیں فیس بوک اگر آپ یوز کرتے تو فیس بوک میں اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتی ہیں لائک کا دوسرا آ رہا ہوتا ہے کمنٹ کا اور تیسرا آ رہا ہوتا ہے اب آج کل آپ دیکھیں گے تو اس میں سینٹ پہ اور واتس اپ کا لوگو بنا ہوا ہے اور ساتھ یہ شیئر کا الگ سے بٹن آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی ویڈیوز جو ہیں جو آپ فیس بک پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ جو آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ اس کا لنک جو ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی واتس اپ پہ اور بھی بہت سارے فیچرز آگئے ہیں جیسے اگر آپ کسی سے کوئی چیٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ چیٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیٹس کو اب آپ پن کر سکتے ہیں آپ سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر اور وہاں پہ پین کا اپشن آجائے گا یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی واتس اپ بزنس پہ لیکن اب وہ آپ کو اپنے نارمل واتس اپ پہ بھی مل جائے گی اگر آپ کوئی چیٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ گلتی سے آپ سے کیلر کا بٹن دب جاتا ہے لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی چیزیں جو پین اپ ہوئی بھی ہے وہ بلکل بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے آپ کالز کرتے تھے ویڈیو کال کر رہے ہیں تو اب آپ اس کے اندر ایٹ کر لیتے تھے کچھ بندے تو اب آپ گروپنگ کے اندر بھی ویڈیو کال ڈیریکٹی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ انہانس کیا ہے فیچر کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پہلے جو ہے وہ ایٹس دیکھنے کو نہیں ملتے تھے لیکن اب آپ کے پاس جہاں آپ اسٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں اسی کے نیچے کے اندر نیچے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت سارے نیوز چینلز کی بھی ایڈ آ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں گروپ بھی آ رہے ہوتے ہیں تو فیس بک پہ اب آپ کو ایڈ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دور کے اندر جس طرح ہم یوٹیوب وغیرہ پہ یا فیس بک پہ ہم اپنے چینلز کو بنا رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایڈنگ چل رہی ہوتی ہے ایڈ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں ٹیکنگ چل رہی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنا واٹس اپ کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی چیز آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایڈوانس فیچرز کی بات کریں تو انہوں نے پرائیویسی کو بہت زیادہ جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے اس کو انہانس کی ہے میند ایڈ کے پہلے آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ پرائیویسی میں جاتے تھے کہ کون کون آپ کے نمبرز کو پکچرز کو دیکھ سکتا ہے اور آپ اپنی ویزیبلیٹی لگاتے تھے سٹیٹس کی اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ چاہیں گے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بندے کا نمبر ایڈ ہے اور آپ اس کو اپنی کوئی دوسری پکچر دکھانا چاہ رہے ہیں میند ایڈ کے اگر آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی پکچر لگائی بھی ہے اور آپ اس کو وہ پکچر نہیں دکھانا چاہ رہے تو آپ اس کو اب بلکل سپریٹ کر کے اپنی وہ پکچر بھی لگا سکتے ہیں اور وہ اس پکچر کو دیکھے گا جو آپ نے سپریٹ کر کے لگائی ہوگی تو یہ انہانس کیے گئے ہیں فیچرز کو اور کچھ پرائیویسی بھی لگائی گئی ہیں بہت ساری اس کو سٹیپ بائی ون سٹیپ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سارے فیچرز چینج ہو رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دور کے اندر جو ہے وہ آپ کا واٹس اپ جو ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہو جائے گا تو آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر نہیں بھی لگی تو پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو شیئر کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور پھر دوبارہ سے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے ون میلین تک کا ہمیں ون میلین سسکرائبر چاہیے چینل میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا بہت پرانا ہے انفرمیشن اب آپ کو انشاءاللہ آپ کو مل رہی ہیں ڈیلی ویڈیوز میری مل رہی ہیں تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیوز آپ کو مل سکیں اپنا خیال رکھیں اجازت مجھے اللہ حافظ